میں اس وقت غازی پور بارڈر پر ہوں یہاں پر کسانوں کی تحریک آج بھی جاری ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پر کسان موجود ہیں اور لگاتار ان کے صبح سے ان کے گفتگو ہو رہی ہے ان کے سٹیج سے لگاتار کسان لیڈرز بات کر رہے ہیں آج صبح یہاں غازی پور بارڈر پر راکیشن ٹکیٹ نے میڈیا کی لوگوں کو خطاب کیا کوئی کسان ادھر بھی نہیں ہے کسان کو ڈلی میں لے جایا گیا جان پہنچ کے لالے کلے تک پکشی توڑکا جا نہیں سکتا لالے کلے تک کسان چل جائے گا اور ساڑھے نو اور دس جالہ بجے کسان وہاں پہ پہ پہنچ گیا ایسی ڈلی میں بس تھا کہ ایسے ہو سکے کسنا راستہ بتایا ہو اور اندر کلے میں جا کر اوپر بھی جا لیا اور وہی لوگ تھے وہ تو کوئی دیپ سندوشالہ کوئی اور ہوتا تو ایک بڑا وہ ہوتا وہ لوگ تھے کہ جو بہت دن سے یہ کہہ رہے کہ پنجاب الگ ہے یہ سکھو کا اندولن ہے اور انہی کا جنڈہ لگایا گیا وہاں پہ جس طرح سے ہمارے کسانوں کو ڈلی کے سڑکوں کے مکھڑ جال میں فسایا گیا ہے جو روٹ دے گئے اس روٹ پہ بیریگیٹنگ لگاؤ گے اس پہ باٹر کینن کی بڑی بڑی گاڑی کھڑی کرو گے روٹ لکھت مت ہو گے اور اس کا اولنگن کرو گے اس کی دلجاج ہونے چاہیے یہ پوری یہ آندولن کسانوں کا ہے یہ آندولن کسان کا ہی رہے گا جس نے بھی وہاں پہ کارروائی کری وہ ایک ہماری سبیتہ ہیپون مکسلہ لکھلا وہاں پہ پردھان منتی جھنڈا پہ لگتے ہیں وہاں پہ ترنگا جھنڈا ہمارا لگا ہویا ہے ہم سب جبھے داری ہیں کہ اس کی پوری روک سے رکھتا ہے اور اس سارے جبھے داری ہماری ہیں لیکن اس کا ساجس کا پتہ گانا چاہیے کہ وہ لوگ کون تھے جو اندر پھک گئے ہیں کلم اور کیمرے پہ بندوق کا پیرا ہے اور وہ پھر اس سے کچھ ہی بلوالو کسان اپنی تحریک کو بچائے رکھنے کے لیے اس کو پورا امن رکھنے کے لیے پوری طور پر کوشش کر رہے ہیں یہاں پر جو کچھ بھی باتیں کی گئی ہیں جو کسانوں کے لیڈروں نے ہم سے بات کی ہے اس میں یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ کل جو لال کے لیے پر جو کچھ بھی ہوا اس سے اس تحریک کا کوئی لینہ تینا نہیں ہے ڈی پی سنگھ میں آلینڈیا کسان صاحبہ کا کیندرے کمیٹی کا ممبر ہوں یہ ہے کہ سرکار کتنے چیزیں کرتی رہی ہے اس آندولن کے لیے بار بار کرتی رہی ہے کسان کو گربادیوں کا آندولن بتایا یہ بتایا تو وہ اپنے آپ جنتہ میں چلا گیا اب یہ کل کی جو گھٹنا ہوئی ہے کچھ راجک تتت میں مل کر سرکار کے دوارہ کیا گیا ہے سڑی انترہ ہے کہ اب بلکل صابدہان ہو کہ اسے ہمیں جیت کی طرف بڑھاؤ یہ سندیس گیا ہے اس کا نکل کے ہماری جتھے بندیوں میں جو گیا ہے تمام جتھے بندی پکتا ہوئی ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان ساپوں کو جو کسی طریقے سے اپنے اندر آگ ہو سیتے راجک تتوں کو نکال کر بھار کریں گے ہمارا آندولن سانتی پون ہے سانتی پون رہے گا پورے آندولن کو ایک ہلکی سی خرون چیئے آئی ہے جیت نشت جیت حاصل کر کے جائے گا کل جو گھڑنا ہوئی وہ پروش پرساسن کی اور سرکار کی لاپروائی سے ہوئی ہے انہوں نے جو ہمارے آندولن کو سانتی پون چلا تھا انہوں نے ہمارے راستاؤں کو بڑھکایا ہے اس میں سرکار اور پروشاسن دونوں دوشی ہیں اور ہم لوگ ایسان دولن میں جب سے شروع ہے تو ہم سے سباکتہ کر رہے ہیں اور ہم ہمیسا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے گاندھی جی نے اس دیش سے انگریزوں کو بھاگایا تھا سیدھ ٹھیک اسی طرح سے ایک دم پیس بول طریقہ سے ہمارے جو اپنے گنڈے پلے ہوئے ہیں اسی بیوستہ میں ان کو اسی طرح سبق سکھائیں اور یہ دیش کی دوسری آجادی ہم اپنی آنے والی پیڑی کو دے کر جائیں یہ ہمارا لکچہ ہے دیکھئے بیقتی کا کبھی چریتر خراب نہیں ہوتا ہے بیوستہ خراب ہوتی ہے ہم جس ریل گاڑی موگبھلی کے چھرکے ڈالتے ہیں اور میٹرو بیٹھ کر کے ہمارا ایک شیکنڈ میں چریتر اچھا ہو جاتا ہے میں بیوستہ دوسی ہے بھاجپا والے اور جڑے آرے ایس ایس والے انہاں بندہ نے پتھراؤ کیا آرٹیو دفتر بھی اسی بیلنٹر تھے اسی دیکھ رہے تھے کدھر تھے آرے پتھر اور کسی کسان دے پاس پتھر نہیں تھا بیران دے بھی اگے بھی جائے کا آئی ہویا حال سالا راستے نو بٹکا دیا ساڑے نو پھر ساسن نے اور کسان دے کوئی کمی نہیں سانتی پوروبک بیٹھا ہے دیکھ لو آج بھی اس دن بھی سانتی پوروبک نکلے تھے اعلان ہویا تھا والنٹرہ دینیے شیبہ کرنے دبا پاس تے والنٹر تھے جی میری بیٹی تھی چودہ سال دی کسان لیڈرز اپنی تحریک کو پور امن بنائے رکھنے کے لیے پوری طرح سے کمر بستا ہیں اور اہد بستا ہیں اب بیکنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تحریک کون سا رخ لے گی اور حکومت کا جو نظریہ ہے جو رویہ ہے وہ اس تحریک کے ساتھ کیا ہوگا